پردھان منتری نرندر موڈی کی سرکار کے شپت گرین سے پہلے پنجاب سے کیبنٹ میں شامن ہونے والے سانسدوں کو لے کر قیاس لگائے جانے شروع ہو گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری پنجاب سے اکالی دل اور بھاجپا سے ایک ایک سانسد کو اپنی کیبنٹ میں جگہ دے سکتے ہیں اگر سخبیر بادل کیندری منتری منڈل میں جگہ پاتے ہیں تو تاٹھ سال بعد فیروشپور کا سانسد کیندر سرکار کا حصہ بنے گا اس سے پہلے سردار اقبال سنگھ جاکھڑ کلیا والی فیروشپور سے چناف جیت کر کیندری منتری منڈل میں رہ چکے ہیں پنجاب سے اکالی دل اور بھاجپا کے دو دو سانسد چناف جیتنے میں سفل رہے ہیں بھاجپا کے سنی دیول گرداسپور اور سوم پرکاش خوشیارپور سے چناف جیتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری نرندر موڈی سوم پرکاش کو اپنے منتری منڈل میں جگہ دے سکتے ہیں سوم پرکاش پورو آئی ایس ادھکاری ہیں سوم پرکاش پنجاب بھاجپا کا دلت چیرہ بھی ہیں کے علاوہ سوم پرکاش لوکپریہ جن پرتینی دھی بھی ہیں 2017 کے ویدھان سبہ چناف میں کانگرس کی لیر میں بھی سوم پرکاش نے فگوارہ سے چناف جیت کر بھاجپا کی عجت بچائی تھی نرندر موڈی کی پہلی سرکار میں بھی خوشیارپور کے سانسد ویجے ساپلا کو منتری بنایا گیا تھا ستروی لوکسوہ میں اکالی دل کے دو سانسد پہنچے ہیں اکالی دل کی ہرسیمرت کوربادل اپٹھنڈا سے جیت کی ہیٹ ٹک بنانے میں کامجاب رہی ہے اکالی دل کے پردھان سخویر بادل پہلی بار فیروزپور لوکسوہ سیٹ سے چناف جیت کر سانسد میں پہنچے ہیں اس سے پہلے سخویر بادل دو بر فیروزپور سے لوکسوہ کا چناف جیت چکے ہیں ہرسیمرت بادل نرندر موڈی سرکار میں فوڈ پرسیسنگ منتری اور سخویر بادل آٹر بیہاری باجپی کی سرکار میں ادیوگ راجہ منتری رہ چکے ہیں اس لوکسوہ چناف میں اکالی دل کا پردرسن سب سے خراب رہا ہے اس کے باوجود پردھان منتری نرندر موڈی دوارہ گٹ بندن دھرم نباتے ہوئے اکالی دل سے ایک منتری دیا جانا تیم آنا جارہا ہے لیکن لاکھ ٹکے کا سوال ہے کہ ہرسیمرت بادل اور سخویر بادل کے جوڑے سے کس کو منتری منڈل میں جگہ ملے گی ہرسیمرت اور سخویر دونوں برابر کا انبھاو رکھتے ہیں دونوں تیسری بر لوکسوہ میں پہنچے ہیں اور دونوں کے پاس کنڈری منتری کے روپ میں کام کرنے کا انبہ بھی ہے لیکن اکالی دل کے پردھان اور پورا اپو مکہ منتری کہناتے سخویر بادل کا پلڑا بھاری لگتا ہے بادل پروار کے سوطروں دورہ ایک ویب پورٹل کو بتایا گیا کہ اس بر بھاجپا کو ہرسیمرت بادل کی جگہ سخویر بادل کو کنڈری منتری منڈل میں جگہ دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اگر سخویر بادل کو نریندر مدی سرکار میں جگہ ملتی ہے تو وہ ساٹھ سال بعد کنڈری منڈل میں جگہ پانے والے فیروزپور کے سانسد ہوگے اس سے پہلے فیروزپور سے چناف جیت کر سردار اکوال سنگھ جاکھڑ نے پنڈت جوارلال نیرو کے منتری منڈل میں ستھان پایا تھا اس کے بعد انیس سو اسی میں ڈاکٹر بلرام جاکھڑ فیروزپور سے چناف جیت کر لوگ سوہ کے سپیکر بنے تھے سردار اکوال سنگھ جاکھڑ فاجل کا جیلے کے گانو کلیا والی کے بڑے جیمیدار تھے فیروزپور لوگ سوہ سیٹ سے سردار اکوال سنگھ جاکھڑ نے انیس سو ستاور اور انیس سو باسٹھ کا چناف کانگرس کی ٹکٹ پر جیتا تھا اپنے دس وش کے کاریکال میں سردار اکوال سنگھ جاکڑ نے شیپنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پیٹرولیوم اینڈ کیمیکل اور پارلیوم انٹری افیئر منتری کے روپ میں کام کیا انیس سو ستا سٹھ میں لوگ سوہ چناو ہارنے پر سردار اکوال سنگھ جاکڑ کو تت کالین پردھار منتری شریمتی اندرہ گاندی نے ایف سی آئی کا چیئرمن نیوک کیا تھا چیئرمن رہتے ہوئے سردار اکوال سنگھ جاکڑ نے سینکڑوں کی گنتی میں فیروزپور لوگ سوہ چھتر کے یوہوں کو ایف سی آئی میں بھرتی کروانے کا راستہ صاف کیا تھا سردار اکوال سنگھ جاکڑ کے پوتے روباش سنگھ جاکڑ نے ہمارے ساتھ پرانی یادے سانجا کی روباش سنگھ جاکڑ نے بتایا کہ سردار اکوال سنگھ جاکڑ کو اکبر روڈ پر کوٹھی نمبر چوبیس ملی تھی اس کے ساتھ والی کوٹھی جنسنگ کے دگج نیتہ اٹل بیہاری باج پی کی تھی روباز سنگھ جاکھڑ نے بتایا کہ پرسپر ویرودی پارٹیوں میں ہونے کے بعد بھی سردار اقبال سنگھ جاکھڑ اور اٹل بیاری باجپی میں اچھے سمن تھے پرانی یادیں تاجہ کرتے ہوئے روباز سنگھ جاکھڑ نے بتایا کہ اس سمیں پنجاب کا بھی باجن نہیں ہوا تھا اور یہ علاقہ سرسہ جلی کے عدین آتا تھا لوگ سوہ ہلکے بہت بڑے تھے اور پرچار کا کام بدھائے کو دوارہ ہی سنبھالا جاتا تھا دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد